آپ نے نیٹو ایکسپنشن کی بات کی میرے سہیوگی ہیں وکاس ان کے پاس میں انیس سو تیرانوے کی ایک چٹھی ہے جس جو روس کے راشپتی نے اس وقت امریکہ کے راشپتی کو لکھی تھی وکاس آپ کے پاس میں آؤں گا اس چٹھی کو ضرور دکھائیے گا لیکن میجر جنرل آپ کو لگتا ہے کہ کیا ریشیا اس لیمٹ کو پار کر سکتا ہے جو ابھی تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھو جو روس ہے اب جو اس کی ستیتی ہے میں بتا رہا ہوں کہ ایک ایسی سیچویشن آگے کی لڑائی مجھے لگتا نہیں کی کوئی چاہتا ہے نہ روس چاہتا ہے نہ امریکہ چاہتا ہے کیونکہ اگر لڑائی ہوئی تو پورے ورلڈ کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے اور مجھے لگتا ہے روس کو بہت بڑا زیادہ نقصان ہوگا بنسبت امریکہ کے اس کی وجہ ہے دیکھو آج روس کی جو ارتھک ستیتی ہے وہ بڑی کمجور ہے اس کے دو مین سورس آف انکم ہیں ایک تو ہے آئل اور انرجی اور دوسرا ہے ملٹری ہارڈوئے ابھی چند ایک سمیہ میں ملٹری ہارڈوئے جو ہے وہ بھی بہت کم بک رہا ہے تو آج وہ انرجی اور آئل بھیجتا ہے یورپ میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا جو آئل کا جو بھیجنا ہے فرانس یا جرمنی یا دوسرے یورپ کنٹری میں وہ بند ہو جائے گا ایسے میں اس کے پاس بلکل ایکنومکلی بیکپرڈ ہو جائے گا وہ چین کا ایک پرکار سے پنٹو بند جائے گا چین کو وہ بھیجے گا آئل سستے ریٹ پہ اور دوسرا سب سے امپورٹن چیز ہے امریکہ کو پھر بانا مل جائے گا اس کے اوپر اور ایکنومکل سنکچن نان نکلا ایسے میں کیا روس چاہے گا کہ یہ کرے روس چاہے گا کہ پوشٹرنگ کرے ایک پرکار سے اپنی ریڈ لائن ڈرو کرے اور یہ دکھائے جو بیڈن کو کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم کسی حد تک جا سکتے ہیں جب تک یہ بات ہو جائے تب تک کرنا ہے اسی لیے مجھے لگتا یہ نیوکلر ہتھیار کا بھی جو وارننگ ہے اسی پہلو کا ہے وہ ایک پرکار پوشٹرنگ ہے یہ ایک کووریسیو ڈپلومیسی ہے یہ ہاتھی کے دات کھانے کے اور کاتنے کے اور ہیں تو ایسے ایک ہاتھی کے دات شاہر رشیا نے اور دکھائے ہیں اور آپ کو ایک بڑی خبر اور بتا دیتے ہیں آج جو ایکسرسائز ہوئی ہے اس میں بلیک سی میں روس نے کروز مسائل سے اپنی طاقت دکھائی ہے کلیور کروز مسائل سے روس نے اپنا دم دکھایا ہے اشوک سجنہار جی کیا واقعی ہم اس کو ہاتھی کے دات مانیں کیونکہ اب سے دس پندہ دن پہلے بھی ہم مان رہے تھے کہ نہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن جو اس وقت وہاں بارڈر پر دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ کچھ تو ہو رہا ہے کچھ تو ٹینشن ہو رہی ہے اور خاص طور سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اسی ٹینشن کی آر میں رشیا کہیں کوئی بڑا اٹیک نہ کر دے دیکھیں دو باتیں ہیں اس میں یہ تو ٹینشن تو شروع ہو گئی اکتوبر پچھلے سال سے تب سے جب سے اس نے قریب وان ہنڈر تھاؤزنڈ ایک لاکھ جو اپنے سینک تھے وہ وہاں پر ایسٹن بورڈر پر تحنات کر دیئے پر میں یہ سمجھتا ہوں ابھی وہاں پر ڈریلز کرے گا نیوکلئر اپنی شکتی دکھائے گا میرے ویچار سے یہ بہت ہی ڈینجرس طریقے سے جا رہا ہے اور اس طرح بالکل نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ اور جو چھوٹے دیش ہیں جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے پاکستان ہے اور ایسے دیش ہیں ان کو بھی اور حوصلہ دے گا ان کو بھی انکاریج کرے گا جو ان کو یہ جو نیوکلئر ویپنز ہیں اس کو بھی ہم فیلڈ میں لاسکتے ہیں اور ابھی تک تو میرے ویچار سے دیکھئے پوری دنیا میں یہ بتانا چاہیے انیس سو پہنٹالیس میں کتنے ہو گئے ستر سال سے اوپر ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کہا ہے نیوکلئر ویپنز آر اکارنسی آف پاور دی آر نوٹ فور یوز اگر آپ کسی کے ورود اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کا اپنا بھی بہت نشٹ ہو جائیں گے اور دوسرے تو اور بہت سمیں تک وہ نشٹ ہو جائیں گے تو میرے ویچار سے جو روس نے ابھی کیا ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ ایکسیڈنٹس کہیں بھی ہو سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے فرسٹ ورلڈ وار کیسے شروع ہوئی تھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہاں پر وہ ان کے ڈیوک ٹرائبل کر رہے تھے ان کو مار دیا اور فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو گئی تو ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں کہیں بھی اور پھر جب ایسے حالات ہوتے ہیں جب ٹینشن اتنی بڑی ہوتی ہے تو پھر آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو نہیں پتا جانے گا پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر